اس کے بعد مہر بتائی جا رہی ہے مہر ایک لڑکے کی شادی ایک لڑکی سے ہو گئی دونوں کی شادی کے بعد اور مہر متعین ہو گئی لڑکے کی شادی لڑکی سے ہو گئی مہر پچاس ہزار اب یہ دونوں شادی کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی کمرے میں یہ اس کو خلوت سہیہ کہتے ہیں چاہے مقربت ہوئی ہو یا نہ ہو تنہائی مل گئی دونوں کو اب اس کے بعد کلاپ ہو گئی کتنا دے گا پورے پچاس ہزار دے گا اور اگر پچاس ہزار مہر مقرر ہے اور دونوں اکٹھے نہیں ہو اس سے پہلے کلاپ ہو گئی تو آدھی مہر پچیس ہزار نہیں سمجھ بایا ایک لڑکے کی شادی ایک لڑکی سے ہو گئی مہر کتنا پچاس ہزار اب یہ دونوں اکٹھا ہو گئے موقع مل گیا اکٹھا ہونے کا خلوت سہیہ بولتے ہیں اور اکٹھا ہونے کے بعد کلاپ ہو گئی تو مہر کتنی دے گا پوری مہر پچاس ہزار اور نکاح ہونے کے بعد دونوں کو اکٹھا ہونے کا موقع نہیں ملا اور کلاپ ہو گئی اب کتنی دے گا مہر آدھی مہر پچیس ہزار دے گا اچھا ایک ہے ایک لڑکے کا نکاح لڑکی کے ساتھ ہوا مہر مقرر نہیں ہے مہر مقرر ہی نہیں ہے اب اگر دونوں ملے تنائے اس کے بعد کلاپ ہو گئی مہر کیا دے گا مہر تو متین ہی نہیں ہے مہر مصل دے گا مہر مصل کا مطلب اگر اس کے گھر میں اس کی بہن کی اس کی پھوپی کی اس کی ماں کی اگر پانچ لاکھ ہے تو پانچ لاکھ دینا پڑے گا اس کو مہر مصل دے گا جب بہنوں کی ماں کے اس کے گھر میں جتنی ہے لڑکیوں کی مہر ہے وہ اس کو مہر مصل دے گا یہ مہر مصل دینا ہے اور اگر مہر مطیع نہیں ہے اور خلوطے سیعہ نہیں اسے پہلے کلاپ ہو گئی تو ایک جوڑا کپڑا ہو گئی سنیش یہ احکام آپ کے مہر مطیعہ مہر مطیعہ